اسلام علیکم میں محمد زہیر اختر ہیں ایک بہت ضروری اور اہم بات اگر آپ بھی یو اے دبائی کا ویزا ویزا اپلائی کلنے جا رہے ہیں پیدا کب نارمر کسی کے پاس اپلائی کر رہے ہیں یا ڈن بیس پر اپلائی کلنے جا رہے ہیں کچھ بھی کلنے جا رہے ہیں ویزا ویزا تو کچھ اتیاد کیجئے گا ایک مسئلہ تو بھی میرے سامنے پیش آیا ہے اور اس کے مطلق میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ مسئلہ ہے لیکن آج دوبارہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ ایک کسٹمر ہیں انہوں نے ہم سے ایک ویزا ویزا اپلائی کروایا ویزا ویزا اپلائی کلنے کے بعد اس سے پہلے میرے سٹاف نے بغیتہ ان سے یہ کنفرم کیا کہ بھائی جان آپ کا ویزا کینسلیشن ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بولا بھائی اے بی سی جگہ کا نام لیا انہوں نے کہ ہم نے وہاں سے چیک کیا تو ہمارا ویزا کینسلیشن ہے ایک جیسہ اپنے دماغ میں بٹھا لی جائے گا ان فیوچر آپ کے کام آئے گی کہ جب بھی آپ یوئی کے اندر آتے ہیں تو آپ نے یا تو یہاں پہ انسیٹ یوئی ویزا کینسلیشن کروانا ہوتا ہے کر اپنے یہاں سے جا چکی ہوتے ہیں تو آپ نے آرسیٹ ویزا کینسلیشن کروانا ہوتا ہے جس کمپنی سے آپ نے لیا ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ویزا آٹومیٹکری کینسلیشن ہو جاتا ہے تو وہ غلط سوچ رہے ہیں آٹومیٹکری ویزا کینسلیشن نہیں ہوتا ہے سسٹم کا بھی ایک بات شوکال دیتا ہے کینسلیشن لیکن وہ پراپر ویو میں کینسلیشن نہیں ہوتا ابھی ہم نے اس بھائی کا جیسے ہی ویزا اپلائی کیا ہے ویزا تو آگے سے یعنی کہ جہاں پہ ویزا جا کے پروو ہوتا ہے اس سے پہلے وہ موڈیفکیشن میں آیا پڑا ہے اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اس کا تو کینسلیشن پیپر ہے وہ ساتھ اٹیج کریں کیونکہ سسٹم میں اس کا آر ایڈی پرانا ویزا کینسلیشن نہیں ہوا ابھی تک تو ریزیڈنٹ ویزا ہے اس لیے خدایا ایسی غلطی نہ کریں کیونکہ ابھی وہ بھائی آر ایڈی جو ہیں جو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے جب ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو کسٹمر کا نقصان ہو جاتا ہے پھر آپ بیرک ہمارا کسٹمر ہے کسی کے پاس وہ اپلائی کر رہے ہیں بیرک کسٹمر بولتا ہے کہ نہیں جی یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے تو اس کنڈیشن میں میرے بھائی نقصان تو کسٹمر کا ہی ہونا ہے کیونکہ اس کے بعد نہ تو کینسلیشن پیپر ہونا ہے نہ اس نے دینا ہے اور وہ مسئلہ مشارکش کار ہو سکتا ہے اس لیے خدایا اگر آپ بھی ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں پہلے یہ تسلیح کر لیں اور یقین کر لیں کہ آپ کا ویزا کینسلیشن ہوا ہے یا نہیں ہے پراپر وی میں ہے اگر شارجہ اپو زیبی ہے تو تفسیر اکامہ ریزنٹ ڈیٹیل نکال لیا کریں ویزے کی جو آپ پہ یو ہی کا ہے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ویزا کینسلیشن ہوا ہے یا نہیں ہے اس سسٹمر میں ابھی تک آپ کی فیل ایکٹیو ہے کہیں آپ کے اندر کوئی بلیک ریسٹو نہیں ہے یا کوئی آپ پہ فین وغیرہ یا کوئی سکنڈنگ تو سسٹم میں نہیں لگی پڑی ہے آپ پہ یہ چیزیں چیک کر لیا کریں اس کے بعد ویزا ویزا اپلائی کیا کریں نہیں تو بہترک آپ نے ڈن بیس پہ کیا نارمڈ کیا تو وہ پیمر ریفرنڈ آپ کو ہوگی کیونکہ ڈن بیس پہ تو بھی اپلائی کر رہے ہیں ان کی بھی یہی شلطیں ہوتی ہیں کہ بندہ بریک ریسٹ نہیں ہونا چاہیے بندے کا کوئی پیپر ورک کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اگر ہوگا تو وہ یہ چیزیں کہ اس کینٹیشن میں بھی آپ کو پیمر ریفرنڈ نہیں دیتے ہیں یہ خیال کیجئے گا اپلائی کرنے سے پہلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ